اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے رحم ہے کریم ہے پاک ذات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو رمضان کریم کے روزے رکھنے کی توفیق فرمائے آمین سمہ آمین میں آپ کے لئے آج جو نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ اسلاطن تسبیح کے بارے میں ہے میں آپ کو اسلاطن تسبیح کا طریقہ بتاؤں گی چلے آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کو پڑھنے سے انسان کے کبیرہ و کسیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں یہ نماز سور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ کو تعلیم فرمائی تھی وہ فرمایا تھا کہ ہو سکے تو رزانہ یا ہر جمعہ کو یا ہر مہینے یا سال میں ایک بار یا پھر سال میں ایک مرتبہ یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پار لو اس کو پڑھنے میں تقریباً بیس منٹ لگتے ہیں رجو غم مصیبت سختی کے وقت یہ نماز نہائیت مفید ہے اگر کوئی پریشانی میں سلاطن تسبیح کا احتمام کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور جو والدین اپنے بچوں کی شادیاں بچیوں کی شادیاں نہ ہونے کے لیے یا شادیاں یا شادی ہو گئی ہے یا خامد کا بیوی کے ساتھ ہر وقت جگڑا رہتا ہے یا کوئی بھی معاملات میں دشواری ہے تو صرف ایک بار سچے دل سے چار اکات نماز سلاطن تسبیح پڑے باقی انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اگر سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ اللہ کی طرف لوٹ کر تو آئیں اللہ پاک کے خزانے ہی خزانے ہیں اتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو اللہ پاک کے راستے میں نیک نیتی سے چلتے جاؤ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ اللہ پاک آپ کو دیتا جائے گا سلاطن تسبیح کے بے شمار فائدے اور برکت اور فضیلت ہے نماز کی چار رکاتیں ہیں یہ کلمات پجتر مرتبہ مدرزہ زہل طریقے کے ساتھ ہر رکات میں پڑے جاتے ہیں چلے آئیے آپ کو سلاطن تسبیح کی رکاتوں کے بارے میں بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر نیت باننے کے بعد سبحانہ اللہمہ کے بعد پندرہ مرتبہ اس کے بعد صورت فاتح اور کوئی سی بھی چھوٹی صورت پڑھنے کے بعد دس مرتبہ دس مرتبہ رکو میں سبحانہ ربی العظیم کے بعد دس مرتبہ رکو میں سیدھا کھڑا ہو کر قومہ میں دس مرتبہ پہلے سیدھے میں سبحانہ ربی العظیم کے بعد دس مرتبہ پہلے سیدھا سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں دس مرتبہ پھر دوسرے سیدھے میں سبحانہ ربی العظیم کے بعد دس مرتبہ اسی طرح ایک رکات میں پجتر مرتبہ پڑی گئی دوسری رکات میں اسی طرح کھڑے ہو جائیں اور اسی ترتیب کے ساتھ چاروں رکاتوں میں یہ کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر تین سو مرتبہ دہرانے ہیں مکمل کرنے ہیں ان ترتیب کے ساتھ آپ نے چاروں رکاتیں مکمل کرنی ہیں یہ نماز مقروع وقت کے علاوہ ہر وقت میں پڑھ سکتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو جتنا ہو سکتا ہے اللہ پاک سے رزق مانگو اپنے لئے دعائیں مانگو اپنی اولاد کیلئے دعائیں مانگو جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے دعائیں مانگو اللہ پاک کی رحمت ہی رحمت ہے کرم ہی کرم ہے کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں اس کو روز پڑھ لیں اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے تو لازمی پڑھیں اللہ پاک سے مانگو اللہ پاک تو ایک ہے مانگتے ہی مانگتے چلے جاؤ وہ تو سب کی سنتا ہے سبحان اللہ میری پیاری ماں اور بہنوں میں نے آپ کو سلطن تسبیح پڑھنے کا طریقہ تایا ہے ان کے رکعات بھی آپ کو بتائی ہیں میں امید کروں گی آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک شیئر و سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلے آئیے ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو نئے عمل اور نئی دعاوں کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ